دوستو آج کی کہانی ایک ایسی لڑکے کی ہے جو ایک لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ لڑکا لڑکی کے پیار کو پانے کے لیے لڑکی کو کئی دنوں تک ایک کیج میں ٹورچر کرتا ہے آخر وہ لڑکی لڑکے سے بچنے کے لیے کیا کرتی ہے یہ دیکھنا کافی زیادہ مجیدار ہو جاتا ہے مووی کی شرات ہوتی ہے اور ہم سیتھ نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ابھی سو کر کے اٹھا ہوتا ہے سیتھ پوری طرح سے اکیرا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی فیملی بھی نہیں ہوتی نہ ہی اس کا کوئی دوست ہوتا ہے سیتھ کی لائف پوری طرح سے بیران ہوتی ہے سیتھ ایک اینیمل ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے جہاں پر سیتھ ڈوگوں کو پالنے کا کام کرتا ہے سیتھ روز صبح اپنے کام پر جاتا ہے اور سام کو گھر آتا ہے اور یہی سیتھ کا ڈیلی روٹین ہوتا ہے اب ایک رات سیتھ اپنی بس سے گھر آ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے بس میں ایک لڑکی دیکھتے ہیں جس سے وہ پہچان لیتا ہے اس کا نام ہولی ہوتا ہے کیوں کہ وہ اس کے کالیج میں پڑھنے والی لڑکی ہوتی ہے سیتھ ترنتی اس کے پاس جاتا ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہولی اسے پوری طرح سے اگنور کر دیتی ہے اس کے بعد میں سیتھ ہولی سے جوریستی باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن ہولی اسے کہتے ہیں کہ وہ اسے بلکل بھی نہیں جانتی ہے اور بیسی بھی اس کا ایک بائی فرینڈ ہے اتنا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی کا سٹاپ آ جاتا ہے اور ہولی بس سے اتر کر کے اپنے گھر چری جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیتھ کافی اداس ہو جاتا ہے کیونکہ ہولی نے اسے بلکل بھی بہاو نہیں دیا ہوتا ہے اب سیتھ جب اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے تو وہ سوسل نیٹورک سائٹ پر ہولی کے بارے میں جاننے کی کوزز کرنے لگتا ساتھی ساتھ اس سے ہولی کی پروفائل مل جاتی ہے اسی بیچ میں وہ ہولی کی پروفائل میں پڑھ لیتا ہے کہ ہولی ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی ہے اگلے دن سیتھ اینیمل ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے جہاں پر ہم سیتھ کے کلیگ فیتھ کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر سیکورٹی گارڈ کا کام کرتا ہے سیتھ فیتھ سے پوچھتا ہے کہ آخر یار لڑکی کو کیسے امپریس کرتے ہیں تب فیتھ کہتا ہے تمہیں لڑکی کے سامنے ایک سریف بن کر کے جانا چاہیے اب یہ دونوں آپ اس میں بات کری رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر ڈاکٹر سیتھ کو بلاتے ہیں اصل میں ڈاکٹر یہاں پر لیکسی نام کی جرمن سیفر ڈاک کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے اور اس ڈاک کا کافی دنوں سے علاج چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کی طبیعت میں کوئی بھی امپریومنٹ نہیں ہوتا ہے اس لئے ڈاکٹر اب اس ڈاک کو ماننا چاہتے ہیں کیونکہ اگر یہ ڈاک جیادہ دنوں تک یہاں پر رہی تو باقی کے ڈاک بھی اس کی بجے سے بیمار ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈاکٹر سیتھ سے ڈاک کو لانے کیلئے کہتا ہے اس کے بعد میں سیتھ لیکسی کو اس کے کیس سے بھار لے کر کے آ جاتا ہے اس کے بعد میں ڈاکٹر لیکسی کو جہر کا انجیکسن لگا دیتے ہیں اس سے سیتھ کافی زیادہ دکھی بھی ہوتا ہے کیونکہ لیکسی اس کے کافی قریب ہوتی ہے لیکن وہ لیکسی کو اپنے گھر بھی نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے اس کے بعد میں لیکسی مر جاتی ہے اور سیتھ اس کی باڈی کو جلا دیتا ہے اس کے بعد میں سیتھ پھر سے اپنے گھر آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیتھ پھر سے ہولی کی پروفائل کو دیکھنے لگتا ہے جس سے کہ وہ پتہ کر لیتا ہے کہ ہولی کو کیا چیزیں پسند ہیں اور کیا چیزیں پسند نہیں ہیں اور اگلے دن سیتھ ہولی کی ریسٹورانٹ میں پہنچ جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے جہاں پر ہولی اسے دیکھ کر کے اگنور کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہے اس کے بعد میں سیتھ کھانا آرڈر کرتا ہے جس کے بعد میں ہولی کھانا دینے کے لیے آتی ہے اور اسی بہانے سے شید ہولی سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن ہولی اس سے بلکل بھی بات نہیں کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں ہولی جب اپنے گھر جا رہی ہوتی تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ سائے تو اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور یہ شید ہوتا ہے جسے ہولی بلکل بھی دیکھ نہیں پاتی ہے اس کے بعد میں ہولی جب اپنے گھر میں آ جاتی ہے تب ہم وہاں پر ہولی کی فرینڈ کلیر کو دیکھتے ہیں جس کے بعد میں ہولی کلیر کو ساری بات بتا دیتی ہے اس کے بعد میں ہولی اپنے بائی فرینڈ ارک سے بات کرنے لگتے تب ہی ان دھونوں میں کسی بات کو لے کر کے جھگڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد میں ہولی فونٹ رکھ دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی صبح ہولی جب اپنے ریسٹورینٹ میں جاتی ہے تب اس کے کلیک بتاتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایک توفہ رکھ کر کے گیا ہے جس کے بعد میں ہولی جب دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک بڑا سب بکے ہوتا ہے جس پر ہولی کے پسند کے روج لگے ہوتے ہیں ہولی کو یہی لگتا ہے کہ شاید ارک نے ہی یہ سب کیا ہوگا اس کے بعد میں ہولی سام کو ارک کے پاس جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ارک ایک بار میں کام کرتا ہے ہولی اس سے پوچھتی ہے کیا تم میرے لئے گفت رکھ کر کے گئے تھی جس کے بعد میں ارک کہتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سیت آ جاتا ہے اور یہ سب اسی نے کیا ہوتا ہے سیت کو دیکھ کر کہ ہولی کافی گصہ ہوتی ہے اور وہ ارک کو بتا دیتی ہے کہ سیت کافی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہے جس کے بعد میں ارک گصہ میں آ جاتا ہے اور وہ سیت کو بری طرح سے پیٹنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیت کو ہولی کی بک مل جاتی ہے جس میں ہولی اپنے جیون میں چل رہی ساری باتوں کو نوٹ کرتی ہے اب سیت ہولی کو اس بک کو لے کر گھر آ جاتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے جسے کہ سیت کو ہولی کے بارے میں ایک سیکریٹ پتا چل جاتا ہے اب سیت کے دماغ میں ہولی کو لے کر کے سیطانی بچار آ رہے ہوتے ہیں ساتھی ساتھ وہ کسی بھی حالت میں اب ہولی کو پانا جاتا ہے اگلے دن سیت ہینیمل ڈپارٹمنٹ کے بیسمنٹ میں جاتا ہے یہاں پر کے ایک روم ہوتا ہے اس کے بعد میں سیت انٹرنیٹ سے پڑھ کر کے روم میں ایک کیج تیار کرتا ہے اس کے بعد میں سیت ڈاغ کو بے حوث کرنے والی دوا کو لے لیتا ہے اب ہولی جب اپنے گھر پر اکیلی ہوتی ہے تب سیت رات میں چپکے سے انٹر کر جاتا ہے اور پیچھے سے ہولی کو بے حوثی کے انجیکشن لگا دیتا ہے اب سیت ہولی کو ایک باکس میں رکھ کر کے اینیول ڈپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے جہاں پر فیت اسے دیکھ لیتا ہے فیت اس سے کہتا ہے اتنی رات میں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تب سیت اس کو باتیں بنانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک امرجنسی پارچل ہے اس کے بعد میں فیت اسے جانے دیتا ہے اب ہولی کو جب ہوس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیج میں بند پاتی ہے جسے دیکھ کر کہ ہولی کافی زیادہ گھفرہ جاتی ہے اور چیکنے لگتی ہے اس کے بعد میں ہولی ڈر کے مارے جلدی سے تعلیہ کو کھولنے کی کوشش کرنے لگتی اسی بیچ میں ہولی کا ایک ناکون ٹوٹ جاتا ہے تب ہی یہاں پر سیت آ جاتا ہے اور وہ ہولی کو ایک برتن دیتا ہے جسے کہ ہولی اس میں پی کر سکے ساتھی ساتھ میں سیت اسے کھانا بھی دیتا ہے لیکن ہولی گسے میں کھانا لینے سے انکار کر دیتی ہے اور اسے گالی دینے لگتی ہے جس کے بعد میں سیت وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے اب سام کو سیت پھر سے ہولی کے پاس آتا ہے لیکن اب ہولی کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے اسی لئے ہولی اس سے پانی لے لیتی ہے اس کے بعد میں ہولی سیت سے پوچھتی ہے تم میری ساتھ میں کیا کرنا چاہتے ہو کیا تم میرا ریپ کرنا چاہتے ہو جس پر سیت کہتا ہے وہ اس کے ساتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے وہ صرف اس کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہے اس کے بعد میں سیت کہتا ہے کہ وہ اسے پروڈیکٹ کر رہا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا چلتا کہ وہ آخر کس سے پروڈیکٹ کر رہا ہے اس کے بعد میں سیتھ پھر سے بیسمنٹ سے جانے لگتا ہے تب ہی بیسمنٹ سے بعد نکلتے ہوئے فیتھ اسے دیکھ لیتا ہے لیکن فیتھ اس سے پوچھتا ہے تو وہ فیتھ کو باتوں میں علجا دیتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے وہی ہم ہولی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی فرنڈ کلیر سے بات کر رہی تھا اصل میں کلیر وہاں پر نہیں ہوتے کیونکہ وہ کلیر کو امیجن کرتی رہتی ہے اس کے بعد میں ہولی سیتھ کے دیئے ہوئے برتن میں پھیکر دیکھیں کیونکہ اس کے علاوہ ہولی کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا ہے تب ہی یہاں پر ایک چوہ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کے پہلے تو ہولی ڈر جاتی ہے لیکن اچانک سے ہولی اس چوہے کو اپنے پیروں سے بری طرح سے کچھل کر کے مار دیتی ہے اور اب ہم ہولی کے نئے روپ کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی زیادہ ڈرابنا دیکھ رہا ہوتا ہے اگلے دن جب سیتھ آتا ہے تب سیتھ اسے پانی اور کپڑا دیتا ہے جس کے بعد میں ہولی اپنے سریر کو صاف کرنے لگتی ہے اس کے بعد میں سیتھ کلیر کے بارے میں پوچھتا ہے جسے سن کر کہ ہولی پہلے تو سہم جاتی ہے لیکن ہولی کچھ بھی نہیں کہتی تب سیتھ کہتا ہے جب میں بیشمنٹ سے جا رہا تھا تب میں نے روم سے دو لوگوں کی آواز سنی تھی یعنی کہ کوئی تو یہاں پر تھا ہے اس کے بعد میں ہولی بتاتی ہے کافی زیادہ ڈینجر ہوتی ہے کیونکہ ہولی کو لوگوں کو مارنا کافی زیادہ پسند ہوتا ہے اور اس نے کافی لوگوں کو مارا ہوتا ہے تب سیتھ بتایتا ہے کہ میں نے جب پیچھا کیا تھا تمہارا تب تم نے کئی لوگوں کو بری طرح سے مار دیا تھا یہ دیکھ کر کہ میں کافی زیادہ ڈر گیا اس کے بعد میں سیتھ کتاب سے پڑھ لیتا ہے کہ اصل میں کلیر نے اس کے بائی فرنڈ ارک سے افیر کر لیا تھا جس کے بارے میں ہولی کو پتا چل گیا تھا اسی لئے ہولی ایک دن جب کلیر کے ساتھ باہر جا رہی ہوتی ہے تب ہولی نے جانبوجھ کے ایکسیڈنٹ کر دیا ہوتا ہے جس میں کلیر کافی زیادہ گھائل ہو جاتی ہے اس کے بعد میں ہولی کلیر کو اکانچ کی مدد سے بری طرح سے مار دیتی ہے اور یہ ہولی کا بہت زیادہ ڈینجرس روپ ہوتا ہے اور اسی سے سیتھ ہولی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اسی لئے ہولی کو اس نے یہاں پر کیجیں بند کیا ہوتا ہے جس سے کہ پولس اور باقی کے لوگوں کو ہولی کی سچائی کے بارے میں پتا نہ چل سکے یہ سن کر کہ ہولی اتنا تو سمجھ جاتی ہے کہ سیتھ اسے مارنا نہیں چاہتا ہے اس کے بعد میں ہولی سیتھ سے کہتا ہے کہ اسے بھوک لگ رہی ہے اس لئے مجھے کھانے کو دو اس کے بعد میں ہولی سیتھ سے کافی پیار سے بات کرتے جو کہ کافی زیادہ عجیب ہوتا ہے اس کے بعد میں ہولی سیتھ سے کہتا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مال ہوگے تو میں اس کیج میں ہی اپنی جان دے دوں گی جس کے بعد میں تم پس جاؤگی یہ سن کر کہ سیتھ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ ترنٹ ہی ہولی کے لئے کھانا لینے کے لیے جاتا ہے اس کے بعد میں سیتھ جب بیسمنٹ سے بھار جاتا ہے تب فیتھ اسے دیکھ لیتا ہے اب سیتھ کے جانے کے بعد میں فیتھ بیسمنٹ کو چیک کرنے کے لئے جاتا ہے جہاں پر وہ ہولی کو دیکھ لیتا ہے جسے دیکھ کر کہ وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اس کے بعد میں ہولی فیت سے کیج کا تعلہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں جس کے بعد میں فیت اس کا تعلہ کھولنے لگتا ہے تب ہی یہاں پر سیت آ جاتا ہے جس کے بعد میں ہولی الٹا سیت سے فیت کو ماننے کے لیے کہتی ہے جس کے بعد میں سیت پاس میں یہ رکھے بلوک کو فیت کے سیر پر مار دیتا ہے جسے کی فیت وہیں پر مر جاتا ہے یہ دیکھ کر کے ہولی کافی زیادہ خوص ہوتی ہے کیونکہ ہولی کو کلنگ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے لیکن اب سیت بہت زیادہ ڈر چکا ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک مرڈر کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں ہولی سیت کی لاس کو ٹھکانے لگانے کے لیے آئیڈیا بتاتی ہے جس کے بعد میں سیت ایک تیج دھردھر آری سے فیت کی باڈی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا ہے اور ان ٹکڑوں کو لگاتا دو دنوں تک ڈاگز کو کھلاتا رہتا ہے وہیں فیت کے گائے بہنے کی خبر پولیس کو بھی چل جاتے جس کے بعد میں پولیس سیت سے ہی پوچھتات کرتی ہے اور پولیس کو سیت پریسک ہونے لگتا ہے اب سیت بہت زیادہ گھفرا جاتا ہے اس کے بعد میں ہولی سیت سے کہتے ہیں اگر تم اس سے پیار کرتے ہو تو تمہیں ثبوت دینا ہوگا یہ سن کر سیت کہتا ہے تمہیں کیا ثبوت چاہیے اس کے بعد میں ہولی سیت سے کہتے ہیں کہ اسے سیت کی فنگر چاہیے یہ سن کر کے سیت پہلے تو گھفرا جاتا ہے لیکن اسے ہولی کا پیار بھی تو چاہیے اس لیے وہ اپنے انگلی کاٹ دیتا ہے جس سے اسے کافی زیادہ درد ہوتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہولی سیت سے اس کا چاکو لے لیتی ہے اور وہ اپنے گھلے پر رکھ لیتی ہے جس کے بعد میں ہولی سیت کو دھمگی دینے لگتی ہے اور اسے کہتے ہیں مجھے یہاں سے باہر نکالو نہیں تو میں مر جاؤں گی یہ سن کر کے سیت کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ ترنتی ہولی کو آجاد کر دیتا ہے جس کے بعد میں ہولی باہر آ جاتی ہے اور یہ سیت کی کافی زیادہ بڑی گلتی ہوتی ہے پہلے تو ہولی اسے کافی زیادہ اچھی باتیں کرتے ہیں اور اسے کس بھی کرتے ہیں لیکن موقع ملتی ہولی سیت کے گلے کو کار دیتی ہے اب ہم کچھ دنوں بعد کے سین کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہولی ایرک کے ساتھ ہوتی ہے تب ہی ہولی ایرک کے پون میں میسیج پڑھتی ہے جو کہ ایرک کی دوسری گل فرینڈ کا ہوتا ہے اسے دیکھ کر کہ ہولی غصے میں آ جاتی ہے لیکن وہ ایرک کچھ بھی نہیں کہتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہولی ایک گوڈاؤن میں جاتی ہے یہاں پر کیج میں ایک آدمی بند ہوتا ہے جس کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے ایک اگلی کٹی ہوئی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیت ہے یعنی کہ ہولی نے اسے یہاں پر بیہت کر کے رکھا ہوتا ہے کیونکہ ہولی کو جب بھی غصہ آتا ہے تو وہ سیت پر اپنا غصہ نکالتے اور اسے ٹوزر کرتی رہتے ہیں اسی لئے سیت کی یہ حالت ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ میں مووی کا یہی پر انتھ ہو جاتا ہے آپ کو مووی کی ایکسپلینیشن کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اور چینل پر نئے تو پلیس چینل اور سکراب جرور سے کر لینا